میرے یہاں پہ فیوریٹ جو ان کا چکن فرائی میں نے سب سے پہلے کھایا اس کے لیے میں یہاں پہ باہر باہر آ سکتا ہوں جی ہاں باہر باہر آ سکتا ہوں بہت ہی سوارشت ہے ہیلو ہیلو ویڈیو دیکھنے والو جی ہاں میں ہوں اس وقت اشوک ویہار دلی میں جی ہاں اشوک ویہار دلی اور جہاں میں یہ کھڑا ہوں میرے برابر میں دیکھی یہ کارٹ سج رہی ہے اس وقت کیونکہ ابھی ابھی ان کا کام بس شروع ہونے والا ہے اور یہ اس وقت سمان سجا رہے ہیں اور یہ ہارڈکور نون ویڈیو ہونے والا ہے چلیے دکھاتا ہوں کہاں آیا ہوں کیا چیز کھلاؤں گا اور کیا ریٹ ہے سب کو چلیے میرے ساتھ تو یہ کارٹ کا نام ہے آر ایس بنگالی فش چکن کورنر جی ہاں یہ بنگالی نام ضرور ہے لیکن یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے پنجابی لوکیشن سمجھاتا ہوں میرے دیکھئے اس طرف دیکھئے جیوودے ہوسپیٹل جی ہاں جیوودے ہوسپیٹل کے بالکل باہر روڈ پر یہ لگ رہی ہے کارٹ شام کو پانچ بجے کے قریب یہ کارٹ لگ جاتی ہے آئیے آپ کو کلوز اپ دکھاتا ہوں یہاں پہ مرگے مچھی ملتی ہیں یہ دیکھئے یہ اس وقت میرینیٹ ہو مرگیں سجے پڑے ہیں لیکن پیسیز اور یہ دیکھئے گردن بھی یہاں بکتی ہے گردن بھی یہاں پہ بیچی جاتی ہے یہ دیکھئے ٹنگڑی یہاں ہیں ونگز یہاں ہیں سامنے دیکھئے فش تیار ہوتی ہوئی اور تبے پہ بھی چکن ٹککا سجا ہوا ہے تو بھی ویڈیو شوٹ کر رہے تھے پیچھے بھائی آپ باتیں کر رہے ہیں اپنے ایکسپیریئن شیئر کر رہے ہیں بھائی میں تو یہ کہاں کہ یہاں کا سوال اچھا ہے اچھا کھانے کا ہے ہم بھی بہت پرانے ہیں کہ پاپا جب سے جب سے آ رہے ہیں اچھا تب سے آ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے تھے آپ سپیچل گاڑی میں آئے ہیں دو سرو پر گیس لگا کے کھانے کے لیے آئے ہیں یہاں سے آئے ہیں اور یہ کمرشل گاڑی آپ ہماری خود کی ہے اور کتنی بار آنا جانا ہو جاتی ہے میرا ہفتے کا کمچھاں تین دن کا ہے تین دن کا ہفتے کا مہینے کا بارہ دن اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے یہاں کا مجھے کہ یہاں کا ہر چیز پسند ہے ہر چیز پسند ہے چٹنی پیاز اور کھانے کا جو بھی مانگ لو جو مانگے وہ دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں کہ ہمیں الگ سے دیتے ہیں جو مولیں گے وہ دیتے ہیں اور کوئی سامان پرانا نہیں ملتا ہے مطلب نائی ملتا ہے پرانا مال کچھ نہیں ملتا ہم سے بات کرنے کے لئے بھی تو لیجئے یہ سجی ہوئی ہے یہ تیار ہے تیل میں تیارنے کے لئے مچھی ہاں سنگاڑا مچھی بس اسی وقت شروع ہو رہا ہے یہ کام اور یہ دیکھیں بار بیکیو ان کا سج رہا ہے یہاں پہ فرائیڈ اور بار بیکیو دونوں ہی ملتے ہیں چکن اور مچھی تو ابھی آپ کو دکھا رہے تھے یہ بار بیکیو سج رہا ہے اور یہ بار بیکیو اس وقت سج چکا ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں بار بیکیو کے اوپر میری نیٹ ہوئے ہوئے یہ لیک پیس یہاں پہ تیار ہوتے ہوئے فل لیک پیس نظارے دیکھیں کتنا شاندار لگ رہا ہے یہ شوٹ میرے تو موہ میں آگیا ہے پانی کیمرے میں بھی آ رہا ہے موہ میں پانی آپ کے دیکھ کے تو کمنٹس میں ضرور بتاتا ہے یہ دیکھیں جی چٹنی کی رنگت دیکھیں اور یہ بیج آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ نیمبو بھی دیکھ رہا ہے کہ نیمبو بھی نہیں چوڑا ہوا ہے واہ جی واہ پورا اوثینٹک جیسے پہلے پودینے کی چٹنیاں ملتی تھی نا بیسی ہے ابھی کے زمانے والی نہیں ہے جس میں تہین ڈالا ہوتا ہے جی تندر کمار جی ہمارے ساتھ جو اس کاٹ کرتا دیتا ہے جی تندر جی کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو سر پہلے آپ کافی ٹائم ہو گیا پہلے میرے پاپا لگا دے انہوں نے کمیتا سا انہتر سے لگا رہا ہے انہوں نے انہتر سے لگا رہا ہے ان کو بھی ایک سپائے ہوئے چار سال ہو گیا اوکے ان کے ساتھ سے ہی میں کر رہا ہوں موڑ کو کم سے ہم 15 سال لوگ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں کتنے بجے آ جاتے ہیں میں ہم لوگ آ جاتے ہیں پاہ بجے پانچ بجے اور کتنے بجے تک پاہ بجے سے لگے ساڑے در 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 اور کسی دن کو چھٹی بغیرہ بھی کرتے ہوں مانگلوار کو چھٹی ہوتی ہے اور کیا ڈلیوری بغیرہ بھی رکھتے ہیں یا صرف یہی پہ آکے ٹائم ہے ڈلیوری رکھتے ہیں بند کر رکھی ہے مجھے ریٹس کا بتائیے جو یہ تندوری لگ رہا ہے اس کا کیا ریٹ رہتا ہے اس کا زیادہ نہیں 320 روی کا فل چکن ہوتا ہے کتنے پیس ہوتے ہیں چار پیس ملک دو لیک دو سینے اور فش کیا ریٹ رہتی ہیں فش ہوتے ہیں دو سرمائی ہوتے ہیں پومپ لیٹ سرمائی ہوتے ہیں چار پیس ملک چار پیس ملک پومپ لیٹ کچھ ملک جو دیو سرمائی ہوتے ہیں گردن لگ سرمائی ہیں گردن پسٹت ہے دیکھانی تو دس روپے ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا ٹکا لگاوا ہے یہ ٹکا سا کیا ہے یہ چکن ٹکا ہے یہ بولنے اس گریبی ٹائپ کا ہوتا ہے اچھا اور مسالے والا مسالے والا کس کے ساتھ ساکرتے ہو یہ اسی گریبی ٹائپ میں بنتے تھوڑا رومالی روٹی کے ساتھ ٹیک ہے بھئیہ تھانکیو زومنج ہمارے سے بات کرتے ہیں چاہے آپ فل لیگ لے لیجیے چاہے فل سینہ لے لیجیے اسی روپے اس کی کوسٹ ہے اور ابھی فرائی ہو کے ہمارے آگئی ہے پلیٹ میں آئیے آپ کو کلوز اپ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فل لیگ ہے یہ دو پیس ملا کے اور یہ ہم نے ونگز لیے ہیں ونگز کا آپ ریٹ سنیے بیس روپے پیس بیس روپے پیس بیس روپے پیس ہے تو چلیے ویر جی پہلے یہ میں ٹنگڑی اٹھاتا ہوں آپ کے اوٹھاتا ہوں بینہ چٹنی کے لگا کے بینہ چٹنی چٹنی جو اصلی فلیور ہو چکن کو وہ پتا چلے ہاں یہ کمال کا جیسی ٹھیکن ہے کوئی ڈرائنیس نہیں اس کے اندر بہت زیادہ جیسی ہے اوپر سے اتنا ہی کرسپی ہے اور جو سونے پر سوہاگے والا کام کر رہا ہے جو اس نے اوپر چاٹ مسالا چٹ پٹا چاٹ مسالا چٹنی نہیں لگائی نہ مجھے اس کی ضرورت لگ رہی ہے یہ بہت ہی شاندار ہے چاہیے ایک ریڈی ہے لیکن اگر میں اس کی ٹیس کی بات کروں یہ بڑے سے بڑے جو پرانے دعا دار جو بندے بیٹھے ہیں ان کو ٹکر دینے والی جی ہے بندہ پرانی دلی سائی جاتے فرائی چکن کھانے کے لیے اس سے کمپیر کرو آپ کو بیٹر بھی ملے گا اور ریزنے وال بھی ملے گا ٹوینٹی روپیز کا ونگز اور فلیلو چاہے سینالو اسی روپے کا اور وہ بھی نہیں کی بہت چھوٹا چکن ہے یہ بہت چکن ہے یہاں پہ یہ ہے مہین ہے اب یہ 20 روپے کا ونگز اس کی بھی مرینیشن سیم ہے جیسے میں نے ابھی چکن کھایا ہے مزہ آجے گا ایک تو ریٹ بڑا سستا ہے اور سواد بہت زیادہ امدہ ہے چکن کھانا پھوچranean س پہنگ س بڑا سپس چکن کھانا نظر اب بار بیگ یوالا پیش ہو گیا ہے یہ بھی پرائز سیم ہے اسی روپے کے فل لیگ ہے چلو بیر جی چکا انبوو نہیں چونا پہلے تھوڑے 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 ہلکا تھابے اللہ جی نمبو گیا جوہا جی اور اس کی مرینشن سیم رہتی ہے جو فرائد والی ہے یا لگ ہے دائی والی لگتے سب کو لگتے روشن کی مرینشن بالکل اڑھٹی ہے ہمیں بہت سکتا ہے تیس کی بات کرو جیسے ہم بچپن میں old school style tandoori chicken کھاتے تھے ویسا فلیور ہے ایسا فلیور ہے آپ صحیح کہہ رہتے ہیں آپ کو یہ بلکل جیسے آپ پنجاب پٹیالے لدیانے جلندر آپ کو وہاں پہ جو اصلی روشتے چکن یا فرائی چکن ملتے ہیں وہ فلیور ہے کیونکہ انکل نے کم سے کم سکم سات آٹھ سال نوکری لدیانے میں کی ہے میں ہی سے کام سکھا انکل جی نے ان کے پادر سال آپ کو یہ ریڈی بے کاتے کتنے سال ہو گئے 98 میں انڈیا ہوں 99 سے کھا رہا ہوں اب کھا رہا ہوں اور شروع سے یہی ایٹ میں رکھتے ہیں انکلی روشتے ہو گیا پرائید ہو گیا پہلے انڈے بھی رکھتے تھے پکوڑے اور سب چیز بھلکو پرفیکٹ ہے لیمیٹیڈ میں وہ ہی ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی چیز مناتے ہو تو اچھی چیز مناتے ہو یہ نہیں کہ آپ نے ڈیڑھ سو دو سو چیزیں بنانی ہے تو اس کر کے ان کا سواد مینٹینڈ ہے مچھلی جل کی رانی ہے چٹنی کے ساتھ کھانی ہے تو لیج یہ مچھلی یعنی کی فرائیڈ فیش ہمارے ہاتھ میں سجی ہوئی یہ ڈھائیسو روے کی ڈھائیسو گرام ہے ایک ہزار پے کلو اور سنگھاڑا مچھی ہے فرائیڈ ہے اور اس کی مہرینیشن سیم ہے جو ہم نے فرائیڈ پاس اس کے اندر تھوڑا سمیں کو لگتا ہے اجوائن ڈالتے ہوں کیونکہ فیش میں اجوائن ڈالتا ہے مAmère جد کی بلکل پتلى کوٹنگ ہو مچھی اور آپ کو پورا مچھی کا جو سیز نظر آرہین اسے یہ بے بلکل بھی اوئل فیل نہیں ہوتا اس کے اندر مری نیشن پرفیکٹ ہے اور کرسپی نیس جیسے ہونی جی ہے کرسپی ہے باہر سے کرسپ اندر سے بالکل صافٹ سی مولی اور چٹنی کے ساتھ کیونکہ آج کل سرمہی تھوڑا ہے گرمی آنے والی اس شکر میں سرمہی نہیں کھالی ان کیا سنگھاڑا ہی ہوگی اور بارہ مہینے آپ کو یہ فیشورا یہاں پر سنگھاڑا ملے گی ملا آگا بہت زیادہ لا جواب سنیکس ہے میں یہ کہوں گا میرے یہاں پر فیوریٹ جو ان کا چکن فرائی میں نے سب سے پہلے کھایا اس کے لئے میں یہاں پر باہر بار آ سکتا ہوں بہت ہی سواجشت ہے مجھے یاد نہیں اتنا شاندار فرائیڈ چکن میں نے کب آخری بار کھایا تھا بہت لا جواب ہے فش بھی اچھی ہے ان کا باربیکیو چکن بھی اچھا ہے لیکن میرا فیوریٹ ان کا فرائیڈ چکن دوبارہ آؤں گا بینہ کیمرے کے آؤں گا کھا کے جاؤں گا ببائی